hi everyone assalamualaikum this is akbar hussein and you are watching my channel learn english with akbar hussein آج میں آپ لوگوں سے بڑے informative اور بہت ہی مزیدار vocabulary share کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کچھ vocabulary share کرنا چاہتا ہوں جو بہت اچھا لگے گا آپ کو استعمال کر گیا بہت ہی interesting vocabulary ہے جیسے کہ ہماری first vocabulary ہے home boy home boy ہم اسے کہتے ہیں جو لوگ ہمارے ارد ارد یا ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں وہ دوست ہمارے اسے مثال کے طرح میں کہوں last night i went to the park with my home with home boys home boys سے مراد میرے جو ساتھ میرے علاقے کے لوگ اچھا یہ home boy کا word وہاں بھی استعمال ہوتا ہے مثال کے طرح اگر آپ امریکہ میں ہیں اور آپ کا کوئی علاقے کا یا کوئی شہر کا کوئی town کا بندہ مل جائے تو آپ بول سکتے ہیں this is my home boy this is my home boy he is a home boy مطلب یہ میرے علاقے کا یہ میرے گھر کا ہے مطلب میرے سیکنڈ ورڈ ہے ڈسپوٹیشیس 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 یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ بہت نفرت کرتے ہیں یا لوگ کو بہت بڑھ لگتے ہیں ان کا ایسے مثال کے طور پر اگر اردو میننگ میں اس کی دیکھوں تو اردو میننگ اس کی ہوتی ہے بحث کرنے والا بہت بحث کرنے والا بہت بحث کرتا ہے he is ڈسپوٹیشیس یہ بہت بحث بحث کرتے ہیں وہ وہ آنٹی جو ہے نا پڑھو سر مالیوں بہت بحث کرتے ہیں she is very ڈسپوٹیشیس 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 چوکوہالیک چوکوہالیک وہ لوگ the person who loves eats چوکوہالیک جو لوگ کو چوکوہالیک بہت اچھی لگتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں چوکوہالیک are you چوکوہالیک but i am very چوکوہالیک فوڈی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس صرف کسی جس کی فکر نہیں ہے کھانے کے فکر ہے کسی شادی میں جائیں گے بولیں گے آج کھانے میں کیا ہے آج منیو کیا ہے تو دنیا جائے بھاڑ میں ان کا کھانا نہیں چھٹے گا تو یہ بڑے فوڈی ہوتے ہیں کھانے سے بڑی محبت کرتے ہیں کھانا کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے بھلے ان کا پیٹ بھاہر نکلا ہو کچھ بھی ہو they don't care about this foodie he is very foodie جو کھانا بڑے شوق سے کھاتے ہیں بڑے تفریق کرتے ہیں he is very foodie اور she is very foodie next book dark horse dark horse سے مراد چھپا رستم جو اندر ہی اندر بڑا ہی ہوشیار اور بہت قابل بھی کہہ سکتے ہیں اچھے positive word بھی ہے یہ کہ بہت نا یار تم تو چھپی رستم نکلی تم تو چھپے رستم نکلے او یار you are a dark horse تمہیں تو اتنے اچھا گٹار بجانا آتا ہے تمہیں تو اتنا a dark horse i am also a dark horse next topic next word ہے straban بہت زدی تم بہت زدی ہو you are straban so تھوڑا تھا ٹائم ملا تھا میں نے توچہ آپ سے کچھ vocabulary share کر دوں and thank you very much for watching if you like this video so don't forget to thumbs up button and don't forget to share and اگر تک channel subscribe نہیں ہے تو please please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon تاکہ آپ کو تمام videos ملتی رہیں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ take care goodbye bye bye